میرمنٹ آف پوٹینشل ڈیفرنس اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں لیبز میں تو اس کے لئے ہم ڈیوائس یوز کر دیں انسٹرمنٹس یوز کر دیں جس کو ہم کہتے ہیں وولٹ میٹر اب اگر ہمارے پاس سرکٹ میں کچھ چیزیں نون ہو کچھ کونٹیٹیز ہمیں پتا ہو تو اس سے بھی ہم پوٹینشل ڈیفرنس جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اب منی ہمارے پاس ایکسپریشنز ہیں متمیٹیکل ایکسپریشنز اب یہاں پر بھی ہم ایک سیمپل ایکسپریشنز یوز کریں گے اور یہ سب سے جو فنڈیمنٹل ہمارے پاس جو کہ ریلیٹ کرتا ہے چارج کو انیرجی کو اور پوٹینشل ڈیفرنس کو یہاں پر دیکھیں اب اتنا چارج ہے یہ اماؤنٹ آف چارج گیون ہے فلوز ترو این الیکٹرک ہیٹر یہ الیکٹرک ہیٹر سے پاس ہو رہا ہے اب جب اتنا چارج الیکٹرک ہیٹر سے پاس ہوتا ہے اور جب ہیٹر سے پاس ہوتا ہے اس کی انرجی الیکٹرکل انرجی وہ کس میں چینج ہو جاتی ہے ہیٹ انرجی میں چونکہ ہیٹر ہمیں کیا دیتا ہے ہیٹ دیتا ہے ہیٹ انرجی دیتا ہے کتنی انرجی ہیٹ انرجی ہوتی ہے 9 مجال انرجی ہوتی ہے کیلکولیٹ پوٹینشل ڈیفرنس ایک راس دے انڈز آف دے ہیٹر یعنی اگر آپ یوں ڈرا کر لے اس کو دیکھیں یہ آپ کنسلر کر لے کہ ہیٹر ہے اس کو عام طور پر ہم اس فارم میں دیکھتے ہیں یوں اس طرح کا ہوتا ہے دیکھیں اپنے دونوں جو انڈز ہیں ان کو کنیکٹ کیا ہوا ہے الیکٹرکل سرکٹ میں یہ آپ کنسلر کر لے اور یہ کنسلر کر لے یہ ہیٹر ہے جب آپ اس کو دیکھیں کسی سورس سے آپ اس کو الیکٹرکل انرجی دیتے ہیں یہ ایکچلی آپ کو انرجی دیتا ہے ان فارم آف ہیٹ یعنی ہیٹر سے جب وہ پاس ہوتے ہیں الیکٹرکل کرنٹ اس کی الیکٹرکل انرجی کس میں کنورٹ ہوتی ہے ہیٹ انرجی میں یہ آل ڈائریکشنز میں ہمیں کیا دیتا ہے ہیٹ انرجی دیتا ہے ہم شو کر رہے ہیں یہ ہیٹ انرجی ہمیں دے گا آل ڈائریکشنز میں اس طرح اب جی جو ہیٹ انرجی آپ کو پروائٹ کر رہا ہے آپ نے اس کو چارج کتنا دیا ہے دیکھیں کتنا چارج پروائٹ کیا ہے جب الیکٹرکل انرجی آپ اس کو دیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر چارجز انوالڈ ہیں اور کتنے چارجز انوالڈ ہیں اس کا امانٹ کیا ہے وہ ہمیں گیون ہے کیو اس ایکوال ٹو 3.75 انٹو 10 رسی پاور 4 انٹو 10 رسی پاور 4 کوئلومز یہ انرجی ہے سوری چارج ہے اور یہ جب پاس ہوتا ہے اس سے اتنا چارج اس سے پاس ہوتا ہے کتنی انرجی کنورٹ ہوتی ہے انرجی جو انرجی کنورٹ ہوتی ہے ہیٹ میں وہ ہمیں گیون ہے جو کہے ہیں نائن میگا جاؤل اور میگا کا مطلب ہوتا ہے ٹین ریس ٹو پاور سکس پلاس سکس جاؤل سو میگا کی جگہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں ٹین ریس ٹو پاور سکس ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے کہ اس کے انڈز کے اکراس یعنی یہ انڈ آپ کنسیل کر لیں اور یہ انڈ ہیٹر کا اس کو آپ پوائنٹ اے کا نام دے دیں اور اس کو پوائنٹ بی ان دونوں انڈز کے اکراس پوٹینشل ڈیفرنس کتنا ہے پوٹینشل ڈیفرنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انڈ پر پوٹینشل زیادہ ہے دوسرے پر کم ہے سو وہاں پر دونوں کے جو پوٹینشلز ہیں وہاں پر فرق ہوگا کتنا فرق ہوگا وہ ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے وی ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے دیکھیں بہت سمپل ہمارے پاس ایکویشن بن رہا ہے اگر ہم اس کی جو بیسک ہمارے پاس سولوشن ہے سوری میتمیٹیکل ایکسپریشن ہے اس کو دیکھیں سو بہت فنڈیمنٹل وی ہمارے پاس ہے و is equal to qv جب آپ q charge کو موف کرتے ہیں in the electrical circuit through a potential difference v تو ان دونوں کے پروڈکٹ ہم کہتے ہیں work done اور جتنا work done ہوتا ہے ایکچولی اتنی ہی اس میں انرجی سٹور ہوتی ہے سو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ جتنا آپ نے work done کیا وہ ایکچولی سٹور ہوتا ہے in the form of انرجی سو ہم یوں لکھ سکتے ہیں و کی جگہ ہم نے انرجی لکھ لی یہ آجائے گا q into v اب اگر آپ نے v calculate کرنے ہے so both sides q پر divide کر لیں یہ آپ کے پاس آجائے گا e divided by q e divided by q دیکھیں very simple equation ہمارے پاس بن رہا ہے just though آپ کے پاس quantities ہیں ان کو آپ نے simple mathematics سے solve کرنا ہے e electrical energy جو کے heat میں convert ہو رہی وہ ہمیں given ہے دیکھیں وہ ہے 9 9 into 10 raised to power 6 اسی طرح q کی value given ہے charge کی وہ ہے 3.75 into 10 raised to power 4 so اگر آپ دیکھیں first ہم whole numbers کو deal کرتے ہیں اس کے بعد 10 powers جو ہے ہم easily add یا subtract کر سکتے ہیں وہ easily ہوتے ہیں handle کرنا so first آپ کیا کر لیں 9 کو divide کر لیں 3.75 10 power کو چھوڑے آپ just ان دونوں کو deal کر لیں so اگر ہم 9 کو divide کر لیں اس پر 3.75 پر دیکھیں کیا آتا ہے 9 divide کر لیں 9 divided by 3.75 اس سے آ جائے گا 2.4 2.4 into 10 power اب یہاں پر ہم دونوں کے solution نکالتے ہیں دونوں سے کیا آتا ہے دیکھیں اس کا بھی base 10 ہے اس کا بھی base 10 ہے تو جب آپ اس کو اوپر لے جاتے ہیں جب base same ہوتا ہے تو ان کے powers add ہو جاتے ہیں تو اس کا power اور دوسرے کا power یہ add کر لیں چونکہ base same ہے so اس کا 6 لکھ لیں اور اس کا جو جب ہم اس کو اوپر لے جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر لے آتے ہیں ہو جائے گا plus 4 ہے تو یہ اوپر جا کر minus 4 ہو جائے گا اس کا sign change ہو جائے گا یہاں گیا v اس کی value کیا جائے گی 2.4 2.4 into 10 as to power 2 2.4 into 10 as to power 2 یا اگر آپ 10 power دیکھیں 10 power 2 actually 100 کے equal ہوتا ہے تو اگر آپ اس سے 100 multiply کر لیں یعنی actually 10 power کو آپ یہاں سے remove کر لیں تو یہاں جائے گا 240 وولٹس یہ اتنا potential difference ہوگا اس heater کے دونوں ends کے ایک راس یعنی اگر آپ کو charge given ہے دیکھیں اس طرح یہاں پر ہم نے solve کیا charge آپ کو given ہے اور energy given ہے تو اس سے آپ potential difference جو ہے وہ اس کی amount calculate کر سکتے ہیں کتنا potential difference ہوگا دونوں ends کے درمیان اسی طرح اور بھی ہمارے پاس فرمولے ہیں جو کہ ان کے بعد کے topics میں آئیں گے جس طرح کے power کا ہے یا پھر دوسرے joules لا ہے ہمارے پاس ان میں بھی ہم potential difference کو relate کریں گے باقی quantities کے ساتھ یہ ایک simple technique ہمارے پاس کہ اگر آپ کے پاس دو point ہے suppose A اور B تو ان کے اقراز potential difference کس طرح calculate کر سکتے ہیں